کافی دن بعد میری فرینڈ میرے گھر آئی گپ شپ کے بعد میں اس کے لیے چائے بنانے گئی تو سمجھ ہی نہ آئے کہ کیا سرف کروں کیونکہ بسکٹ اور نیم کو آتی تو مہمانوں کے لیے ہیں لیکن جب تک یہ سمان رکھا ہوتا ہے نا مہمان تو آتے نہیں لیکن ہم بہن بھائیوں کے پیٹ میں چوے ضرور دوڑ جاتے ہیں اور جب سب ختم ہو جاتا ہے تو مہمان آ جاتے ہیں بس اسی سوچ بیچار میں میں نے فریچ کھولا تو دوپیر میں میتھی اور مون کی بھونی ہوئی دال بنائی تھی نا ممی نے وہ ایک پیاری رکھی تھی فریچ میں بس میں نے آٹے میں یہ میتھی دال سارے سپائسز ڈال کر آٹا گندہ کچوریاں بنائی اتنے میں بھتیجہ آ گیا پھپو دادی نے ہمارے لیے فریچ میں دال رکھی تھی نا وہ دے دیں میں نے کہا ارے اس دال کی تو میں نے کچوریاں بنا دی چلو چھوڑو تم یہ کچوریوں کی ٹریٹ ڈرائنگ روم میں لے جاؤ میں چائے ن وہاں نہ بھتیجہ ملا نہ کچوریاں